ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز بات بھارت کی کریں تو دیش بھر میں کورونا سے اب تک پچاس لوگوں کی موت جبکہ یہاں کل کورونا پوزیٹیو لوگوں کی سنکھیا دو ہزار سے زیادہ پہنچ چکی ہے اس آنکڑے کے بڑھنے کے پیچھے ایک وجہ دلی کے نظام الدین میں لکی تبلیگی جماعت کو بھی بتایا جا رہا ہے جہاں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ چھٹے جن میں کئی کورونا پوزیٹیو تھے اور جب یہ لوگ دیش کے الگ الگ حصوں میں پہنچے تو آنکڑے میں ایک آئیک اچھالا گیا اب دیش کے الگ الگ حصوں میں ان کی تلاش کی جا رہی ہے اس جماعت کا ہریانہ کنیکشن بھی نکل کر سامنے آیا ہے ہریانہ میں ایسے پانسو سے زیادہ لوگوں کو چننت کیا گیا جن کا تبلیگی جماعت سے کنیکشن بتایا جا رہا ہے اور ساتھی بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہریانہ کے امبالا پنچکولا پلول سفیدو ٹوہانا پانیپد جھجر اور نو میں مرکز سے کئی لوگ لوٹے جن میں کئیوں کو ٹریز کر لیا گیا ہے اور تو اور باقیوں کی تلاش بھی کی جا رہی ہے امبالا میں ایسے چالیس لوگ ملے تو وہیں نو میں تین سو لوگ مرکز سے لوٹے ہیں پلول کے گاؤں میں بھی بارہا لوگوں میں سے تین لوگ کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں جبکہ ڈیڑھ سو سے زیادہ سندگدوں کو کوارنٹائن میں رکھا گیا ہے تو چلیے اب جرہ آپ کو گرافکس کے ذریعے بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہریانہ میں آخر کتنے جماعتیں ہیں دراصل یہ بار بار یہ نکل کر کے باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ دلی کی مرکز سے آخر باقی دیش کے حصتوں میں کتنے لوگ جاتے ہیں امبالہ سے میں چالیس لوگ بتایا جا رہے ہیں پنچکلا میں تنتالیس جماعتی لوٹے ہیں اور فریداباد میں آٹھ جماعتی لوٹے ہیں تو ہریانہ سے کتنے جماعتی لوٹے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیتھل میں چودھا جماعتی لوٹے ہیں واپس پلول میں بارہا کورونا سندگد ملے ہیں اور اسی طریقے سے بارہ میں سے دس بانگلہ دیشوی اس میں شامل بتایا جا رہے ہیں تین کی کورونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے تو یہ اپنے آپ میں سنکٹ ہے تو ہنا میں لوٹے، گیارہ جماعتی اور اسی طریقے سے پردیش کے باقی علاقوں میں، شہروں میں، قضبوں میں وہاں سے بھی کچھ اسی طریقے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں تو اب جب آپ کو سب سے پہلے یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آخر یہ تبلیغی زماعت جس شب کے بارے میں آپ بار بار سن رہے ہیں وہ ہے کہ سال 1941 میں پہلی بیٹھک تبلیغی زماعت کی ہوئی پہلی بیٹھک میں 25 ہزار لوگ اس وقت شامل ہوئے پہلی بیٹھک میں اسلام کے پرچار پرسار کے لیے تبلیغی زماعت کی شروعات ہوئی اور محمد علیاس القاندھلوی نے اس کی شروعات کی دلی کے نظام الدن میں اس کا مکھیالے ہے اور اسی مکھیالے کے اندر کئی لوگ ملے تین سے چالیس دن کی یاترہ پر یہ جماعتی جاتے ہیں دو سو تیرہ دیشوں میں یہ تبلیغی زماعت پہل چکی ہے اور دنیا بھر میں پندرہ کروڑ سدستے ہونے کا یہ زماعت دعوی بھی کرتی ہے بیسویں صدی میں اسلام کا بڑا آندولن یہ تبلیغی زماعت بتائی جاتی ہے اور ہمارے سمدھاتا انوپ کنڈو بھی ہمارے سا سیدھے جڑ چکے ہیں جب آپ اور سمجھ لیتے ہیں انوپ کیا اور جانکاری ہے کیا ابھی تازہ اپ ڈیٹ آپ کے پاس ہے پرشاسنک ستر پر کیا الگ الگ جگہوں پر کوششیں کی جا رہی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن کو سنسیٹیف زون بتایا جا رہا ہے دیش بر کے اندر الگ الگ راجیوں کے اندر شہروں کو آئیڈنٹیفائی کیا جا رہا ہے جہاں پر تیزی کے ساتھ ایسے معاملے سامنے آ رہی ہیں ہریانہ کے اندر کیا ایسی جگہوں کو چنیت کیا گیا ہے بیچ میں ایک راہت دینے والی خبر حسار سے یہ بھی آئی ہے کہ حسار میں جو چپن ورش مہیلہ کا جو پوجیٹیو آیا تھا اس کی دوسری جو سیمپل بیجا کیا ہے وہ نیگٹیو آئی ہے اور اس تورکار کے جو لوگ ٹوہانہ میں فتحوات میں جہاں دیکھے گئے اس کو لے کر کہ حسار بھی اچھی طرح سے الٹ ہے ہر جگہ کوشش کی جارہی ہے کہ جو لوگ وہاں سے نکل کر کے نجام مجین سے نکل کر کے پورے دیس میں گئے ہیں ان کو چنیت کیا جائے اور وہ علاقے میں جہاں پر بھی ہو ان کو ترنت پر بھاو سے آشولیٹ کیا جائے ان کو چنیت کر کے لیکن فیلحال ہسار علاقے میں اس پرکار کا کوئی کیس پرساسن کے سامنے نہیں آیا لیکن احتیاط کی طور پر کیا اور قدم اٹھائے جا رہے ہیں کیا سرچ آپٹوشن کیا جا رہا ہے جیسے کی باقی راجوں میں اور پردیش کے باقی حصوں میں بھی کئی جگہوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جس بیندو جی احتیاط کے طور پر پر پرساسن قدم کڑے اٹھا رہا ہے اور اس کے علاوہ جس پرکار سے 21 دن کا لوگ ڈاؤن ہے دوسرا سبتہ چلا اس کو لے کر بھی لوگ ڈاؤن کا اثر بھی پورا پورا یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے اور آج یہاں پر بہت سارے لوگوں نے مل کر کے پورے سہر کو سینٹائز دوبارہ سے کرنے کا بھی بیڑا اٹھایا ہے لیکن اس میں ایک چنتہ جنک ویشہ یہ اہر آیا ہے کہ جب راجہ منتری نے اس کو جنڈی دی تو گیارہ ٹریکٹر اکٹھے نکالے گئے ہیں جس پر لگ بگ دو سے تین لوگ اکٹھے تھے تو گیارہ سے بائیس تیتیس لوگ اکٹھے اور پرساسن کا دیکھاری بھی تھے یہاں پر یہ دھیان رکھنے کا بہت ضروری دھیان رکھنے والی بات ہے کہ جس پرکار سے سرکار اور پورا پرساسن یہ کہہ رہا ہے کہ سوسل ریسٹینس رکھا جائے تو کہیں کہیں یہاں پر وہ سوسل ریسٹینس کی دھجیاں ضرور اڑتے بھی نظر آئی جائے لیکن عروب چرہ یہ بھی بتائیے کہ جب الگ الگ علاقوں میں دلی کی مرکت سے آئے ہوئے لوگوں کی پہچان کی جا رہی ہے تو حسار پرشاسن کیا نشچنت ہے کیا ابھی تک تلاشی ابھیان کیا جا رہا ہے سرچ آپریشن کیا یہاں حسار کے اندر اکلانا کے اندر بھی کیا جا رہا ہے جی بالکل ابھی تک کا اس پرکار کا سرچ آپریشن تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں کے نزدیکی گاؤں بودھا کھیڑا ہے وہاں پر بھی جس پرکار مسجد بتائی جا رہی ہے تو اس کے علاوہ بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جہاں پر وہ مسلم سمدائے کے لوگ بھی رہتے ہیں تو پرشاسن کو فیلحال یہی جنورت ہے کہ پرتے گاؤں میں جا کر اس پرکار کی جانکاری جھٹائے کہ کسی بھی پرکار سے چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہو یا ان کے جان والے ہو تو وہاں تک پہنچنا ابھی جروری ہے کیونکہ جس پرکار سے وہاں سے وہ لوگ نکل کر کے علاقوں میں الگ الگ جگہ پر پہنچے ہیں تو یہ بہت ویچارنی ایک مددہ ہے بڑا چندتن کرنے والا مددہ ہے تو اس کو لے کر کے پرشاسن کو اور کڑے کدم اٹھائے جانے کی آفشکتہ ہے ابھی پرشاسن کی طرف پر اور کیا خوششیں کی جا رہی ہیں اور کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ یہ بھی بار بار جانکاری پہنچا ہی جا رہی ہے کہ جو پرشاسن ہیں وہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک بھی خانہ مہیا کروا رہا ہے کئی جگہوں پر راشن بھی بٹوائے جا رہا ہے ساتھی ساتھ ایک ہیلپائل نمبر کے ذریعے گھر تک راشن پہنچانے کا جو بات سرکار کے دورہ کی گئی تھی کیا وہ ابھی عمل میں آ چکا ہے یا بھی آنا باقی ہے اس کی سٹیٹس رپورٹ ابھی ہے کیا دیکھیں اگر مکلانہ علاقے کی بات کریں سبہندر جی یہاں پرشاسن سے زیادہ سماجک سنستائیں بہت زیادہ جاگروک آ رہی ہیں وہ پرشاسن سے بھی ایک قدم آگے ہے یہاں پر پرشاسن کتنے انتظام کر رہا ہے لیکن اس سے زیادہ جو سنستائیں انتظام کرنے میں جھوٹ ہوئی ہے سنستائیں اپنے والبوتے پر ہی لوگوں تک کھانے کے پیکٹ پہنچا رہی ہے اور یہاں تک تو یہ کیا گیا ہے کہ بوڑا کھڑا کی جو سورگ آسرم کی کمیٹی ہے اس نے تو اچھا بوجن دینے کی وعصتہ کی اس میں حلوہ تک کا پربند کیا ہے تو سرکار کو چاہیے کہ جس پرکار سے جو بی پیل کارڈ دھارک ہیں یا اور لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں وہاں تک ایک ٹیم بنا کر کے اور سنشت کیا جائے لیکن سنستائیں تو پہنچا ہی رہی ہیں لیکن اس کے علاوہ پر ساسن بھی اپنی مستعدی کے ساتھ وہاں تک کھانا پہنچائے فی الحال سنستائیں جیدہ آگے نظر آ رہی ہیں بہت شکریہ انوپ اس پر جانکاری تو یہ فی الحال جانکاری اور لگاتار ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دلی کی جو مرکز تھی اس کا ہریانہ کنیکشن کیا نکل کرتے سامنے آ رہا ہے اور کیا آخر تبلیگی زماعت ہے وہ بھی ہم آپ کو لگاتار گرافکس کے ذریعے دکھا رہے ہیں اور ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہریانہ کی کون کون سے وہ علاقے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ سنسیٹیو زون ان کو مانا جائے یا پھر ہارٹ سپوٹ ان جگہوں کو مانا جائے جہاں پر زیادہ خطرہ بنا ہوا ہے تو ایسے میں ان علاقوں میں لوگوں کو زیادہ زیادہ جھاگروب کرنے کی کوشش بھی کی جا رہے ہیں تاکہ جو دلی کی مرکز سے لوگ جو ہریانہ کے الگ الگ حصوں میں آئے ہیں تاکہ وہ خود آ کر کے ایک وارنٹر کے طور پر یہ آ کر کے بتا سکیں کہ ہم وہاں سے آئے ہیں اور ہمارے یہ جانکاری ہے ہم یہاں یہاں سے ہو کر کے آئے ہیں تو خود آ کر کے جانکاری ساجہ کریں تو یہ پورے پردیش اور دیش کے لیے بہت اچھا ثابت ہے